بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل سوپر گوگنگی ویت فرزان امجاز تو امید ہی ویورز آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی مائی ریسپی ہے سموسا پٹی گھر میں میدے سے یہاں پر میں نے دو کپ میدہ لے لیا ہے اس کو چان لیا ہے ایک چمچ گھی نیمک آدھی چمچ اور پانی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہاں پر میں اس کے اندر ڈال دوں گی نیمک آئیل ایک ٹیبلے سپون اور اس کو ہلالوں گی چمچ کی مدد سے اس طریقے سے اچھے سے ہلا لینا ہے ہم نے اس کو یہ ہلا لیا میں نے اچھے سے اب ساتھ ہی چمچ کو الہدہ رکھ دیں گے اور ہاتھ کی مجد سے پانی کے ساتھ اس کو تھوڑا سا ہارٹ گھون لیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے گھون لیا اب اس کے پر ایک چمچ جو ہے آئیل کے ڈال دوں گی اور اس کو چاری طرف پھیلا دوں گی اب ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے ڈھک کے رکھ دیں گے دیکھیں اچھے سے اس کو کر دوں یہ دیکھیں اب اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے ڈھک کے رکھ دوں گے اندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو اٹھا لیں گے اس کا رکھن اور دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنا سوفٹ سا ہو چکا ہے یہ تھوڑا سمیدہ اپنے ہاتھ پہ لگا لیا میں نے اور اس کو یہ دیکھیں کتنا سوفٹ سا ہو چکا ہے اس کو نکال کے سلاپے اچھے سے دو سے تین منٹ گون دیں گے یہ دیکھیں کتنا نرم ہے یہ دیکھیں یہ اسی طرح ہم اس کو گون دیں گے تو یہ اپنی تھوڑی سی ہارڈ پارم میں آ جائے گا یہ دیکھیں یہ ہو چکا ہے اب اس کو ہم نکال لیں گے اب ہم نے صرف اس کو دو سے تین منٹ گون دا ہے تو یہ دیکھیں ویورز یہ کتنا سوفٹ ہے اب ہم تھوڑا سا جو میدہ ہے وہ ڈال لیں گے اور اس کی بڑی سی روٹی بنا لیں گے تو یہ دیکھیں ویورز ہم نے اس کی بڑی سی روٹی بنا لی ہے اب ہم گول شیپ سا کوئی بھی چیز نہیں دیں گے جسے یہ گول شیپ میں کٹ جائے تو یہاں میرے پاس جو ہے ڈککن ہے یہ میں لے لوں گی اور اس کو اچھے سے گول گول روٹی کی طرح بنا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اسی طرح میں تمام بنا لیتی ہوں تو یہ دیکھیں ویورز میں نے بنا لیا یہ ایک میں نے لیا روٹی کا پیس اور اب اس کے اوپر جو ہے آئل لگا دوں گے میں برش کی مدد سے یہ دیکھیں اس طرح اچھے طرح ہم نے آئل اس کے اوپر لگا لیا ہے اب اس کے اوپر ہم جو ہے میدر ڈالیں گے چانی کے مئن سے میدر ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اچھے سے ہم نے میدر ڈالنے دیا ہے اور ہم اسی سائز کی جو میں نے دوسری روٹی بنایا ہے وہ اوپر رکھ دوں گے اس کے اور اسی طرح اسی پروسس کو ہم نے دوبارہ لگانا ہے آئل لگانا ہے پھر میدر ڈالنا ہے اس کے اوپر اچھے سے اب پھر ہم اس کے اوپر میدر ڈالیں گے اسی طرح میں چار پیس روٹی کے اسی طرح رکھ لوں گی تو یہ دیکھیں ویورز یہ چار پیس اوپر رکھ لیا ہے اور اب میں اس کو اچھے سے بیل لوں گی دیکھیں اس طریقے سے ہم نے زیادہ دباؤں نہیں ڈالنا بلکل ہل کے ہاتھ سے بیلنا ہے اس کو تاکہ جو ہماری جو پٹی ہے وہ آپس میں جڑ نہ جائے یہ دیکھیں کتنی پتلی پتلی لمبی ہو رہی ہے اسی طریقے سے ہم اس کو بڑا کر لیں گے روٹی کی شیئے میں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں ویورز کتنی پیاری سی روٹی بن چکی ہے گول اور یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی لیئر بھی باقاعدہ نظر آ رہی ہے دوسری طرح میں نے جو ہے تواں وہ گرم کرنے رکھ دیا ہے یہ دیکھیں فل آنچ نہیں ہونے چاہیے یاد رہے نہیں تو یہ آپ کی روٹی جو ہے وہ جل جائے گی اور آپ کا جو ڈول پٹی ہے وہ آپس میں چپک جائے گا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہلکی آنچ میں ملکل اس کو ایک سے ڈیڑھ منٹ بات آپ دیکھیں گے تو یہ اپنا کلر چینج کرے گی تو پھر ہم اس کو پلٹائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس نے اپنا کلر چینج کرنا شروع کر دیا ہے اب ہم اس کو جو ہے پلٹ دیں گے یہ دیکھیں اب ہم اس کو پلٹ دیتے ہیں ہم پریس کر سکتے ہیں اس کا کوئی اشیو نہیں یہ دیکھیں اب ہم اس کو پلٹ دیں گے یہ دیکھیں ہم اس کو پلٹ دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے پلٹ دیا اس کو اور آپ اس کو بھی ڈیڑھ منٹ تک براؤن ہونے دیں گے آپ دیکھیں تقریبا ڈیڑھ منٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو بھی پلٹ دیں گے تو یہ دیکھیں یہ اچھے سے ہو گئے ہیں اور بلکل لو فلیم ہے اور یہ دیکھیں اسی طرح تمام جو ہیں ہماری پٹی وہ الگ ہو جائیں گی گرم گرم ہم کریں گے تو ہو جائیں گے اسی طرح میں تمام الگ کر لیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی پتلی اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی اچھی بنی ہے کوئی بھی کوئی چیز کچھی نہیں ہے تو اب ہم اس کو اپنی شیف دے دیتے ہیں جونسی بھی ہم نے اس کو شیف دینی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح ہم اس کو کٹل کی مدد سے سائڈیں اور اس کی سائڈیں کٹ دیتے ہیں تو یہ دیکھیں اگر ہم نے اس کو کٹ دیا اور یہ دیکھیں کتنی پتلی بلکل بازار سائڈ کی سموس سا پٹی بن چکی ہے تو یہ دیکھیں اب ہم اس کو درمیان سے بھی کٹ دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب ہم اس کو درمیان سے بھی کٹ دیتے ہیں تو یہ دیکھیں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک اور سسکرائب ضرور کر دیجئے اور ساتھ ساتھ بیل ایکن پر بھی کٹ کر دیجئے تو دیکھیں یہ بلکل بازار کے سٹائل کی آپ کو سموس سا پٹی گھر پر اویل ہے تو یہ دیکھیں بلکل پتلی تو اگر آپ کو میرے ریسپ پسند آئی ہوگی اور میری ریسپ پسند آئی ہے تو میرے چینل پر سسکرائب ضرور کیجئے اور اس کو ہم سیف کر لیں گے یہاں پر میرے پاس سیف کر لیں گے اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں اور جو ہمارے پاس سائیڈے بچ گئی ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیالی لگ گئی ہے اور جو سائیڈے ہمارے پاس بچ گئی ہیں ان کو ہم گرینڈ پرائی کر لیں گے اور اس کو اب میں سیف کر لیتی ہوں ایزا فریزر میں ٹھیک ہے ویورس تو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ریسپ پی تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اب اسی طرح ہم اس کو فریزر میں ڈال لیں گے ٹھیک ہے ویورس آپ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک مجھے اپنی دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ لنے ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی